کیا آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور آپ زیادہ کام کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ آپ زیادہ کام کر کے جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اس کو زیادہ کام کر کے واقعتاً حاصل کر بھی سکتے ہیں یا نہیں دس از علی اجمل میں ایک مہر نفسیات ہوں اور گزشتہ دس سالوں سے اپنے کلینک پہ ذہنی امراض کا علاج کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں مختلف میڈیکل کالجز اور میڈیکل یونیورسٹیز میں ایزا ویسٹنگ پروفیسر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ زیادہ کام کرنے کے نقصانات پہ کیا زیادہ کام کرنے کے کوئی نقصانات ہیں اگر ہیں تو ہم ان نقصانات سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اکثر ہم نے سنا ہوتا ہے کہ محنت کرنا بہت اچھی بات ہے کام کرنا بہت اچھی بات ہے جو کہ بلکل ہی ٹھیک ہے لیکن اسی طرح سے زیادہ کام کرنا ہمارے لیے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے زیادہ کام کرنے سے ہم سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نہ صرف ذہنی صحت بلکہ ہماری جسمانی صحت پہ بھی برے اثرات پڑتے ہیں اصل میں کام کرنے کی زیادتی کی وجہ سے اور اس کے ساتھ آرام کی کمی کی وجہ سے ہماری باڈی میں کچھ کیمیکل چینجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جسمانی صحت تو خراب ہوتی ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری ذہنی اور سماجی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے ذہن میں سٹریس، انگزائیٹی، ڈپریشن، فرسٹریشن جیسے مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھریلو جھگڑے بڑھ جاتے ہیں ہمارا کام میں دل نہیں لگتا اور ہم ہر وقت تھکاوت کا شکار رہتے ہیں اب اگر یہ بات کر لی جائے کہ ہم زیادہ کام کیوں کرتے ہیں کیا زیادہ کام کرنے سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا یہ جسٹ ایک فیلسی ہے دیکھیں ضرورت سے زیادہ کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم جس حوالے سے جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا عام طور پر لوگ اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنے کے لیے کام کرتے ہیں یا پیسہ کمانے کے لیے کام کرتے ہیں زیادہ کام اچھا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہم ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے ہوتا حاصل میں یہ ہے کہ زیادہ کام کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے ہم ٹھیک طرح سے فیصلے نہیں کر پاتے ہماری قوت فیصلہ خراب ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے کام ٹھیک طرح نہ کرنے کی وجہ سے کام تو خراب ہوتا ہی ہے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذہنی صحت بھی خراب کر بیٹھتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی حوالے سے کام کی زیادتی کا شکار ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو مناسب انٹرٹینمنٹ کے مواقع فراہم کریں اور آپ آرام کریں جی ہاں اگر آپ اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کام اور آرام میں ایک بیلنس بنائیں اگر آپ پروپر آرام نہیں کریں گے تو آپ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر سکیں گے اگین میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کام زیادہ کرنا وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا ضرورت سے زیادہ کام ہمیں نقصان دیتا ہے آپ اپنے آپ کو اگر آپ کام کی زیادتی کا شکار ہے تو آپ کام کو کم کیجئے اور اپنے آپ کو مناسب مواقع فراہم کیجئے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے اور آرام کرنے کے تینکیو ویری مچ موسیقی موسیقی